اورنگی ٹریٹ تو دوہزار دو سے کام کر رہی ہے اچھا آپ نے تاجروں کو کن کن چیزوں کی تنبیہ کری اور کن کن چیزوں کی ترقیم کری کہ بھائی اس طریقے کے معاملات میں مت جانا ایسے موبائل پرچیز مت کرنا اصل میں انگی ٹاؤن کے دکانداروں کے لیے تاجروں کے لیے عوام کے لیے کچھ پلان کیے ہیں انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن میں انشاءاللہ کوشش پوری کی جائے گی اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں زین پاشا اور اپنی پوڈکاست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کے جو میرے مہمان ہیں اورنگی ٹریڈر ایسوسٹییشن کے چیئرمن بہت ہی پیارے بہت ہی لادلے سید رضی حیدر رضی صاحب اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں رضی بھائی اللہ کا شکر آپ تھی کے خیریہ ساتھ الحمدللہ میں تھی کام مسروپ ہوتے ہیں آپ کافی ماشاءاللہ مسروپ رہتے ہیں بس یہ آپ کو بتائے اورنگی ٹریڈ کے ساتھ ساتھ دیگر جو مسروپیات ہیں جس میں تضاوہ علاقہ کام ہیں شوشل ور کیسی میں لگے رہتے ہیں اورنگی ٹریڈر ایسوسٹیشن بنانے کی کوئی خاص وجہ اورنگی ٹریڈ تو انہیں دو ہزار دو سے کام کر رہی ہے سمال انڈسٹری کے نام اورنگی ٹریڈ کے نام سے یہ دو ہزار دو سے کام کر رہی تھی ابھی پچھلے تین سال سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی اور ابھی دو ہزار تئیس چوبیس کی جو الیکشن ہوئے اس میں میں چیئرمن جیت کر آیا ہوں جمیل زیاد صدر اور شہباز نومی جنرل سیکرٹری الیکشن ہوئے تو ہمارے مقابلے میں الحمدلہ کسی نے قاملے بنا تو بلا مقابلہ جیت کر الحمدلہ اچھا جتنے بھی تاجر ہیں مارکٹوں کے دکاندار ہیں آپ کی اکثر سرگرمیاں دیکھتا ہوں کہ کبھی کسی مارکٹ میں جا رہے ہوتے کبھی کسی مارکٹ میں تو کس طریقے کے مسئلے لہاک ہوتے ہیں دکانداروں کو اکثر تاجروں ابھی تو دکانداروں کو سب سے بڑا مسائل جو ہے دکانداروں کے ساتھ وہ ہے اسٹریٹ کرائم دیکھتی کی واردہ زیادہ ہے اور اس پہ پولیس اور انجرز کوشش کر رہی ہے کابو کرنے کی اور کافی حد تک ابھی کچھ گینگز پکلے بھی ہیں اور گرفتار بھی کی ہیں انکاؤنٹر میں حالقاتیں بھی ہوئیں دیکھتوں کی اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنا مارکٹس ہیں ان کے اندر پارکنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پارکنگ ہے اور پارکنگ کے ساتھ ساتھ یہ مارکٹ کی جو گلیاں ہیں وہ پکی نہیں ہوئی ہیں خاص تحال گلیاں ہیں سیویش کی پرابلم ہیں جو ایک عام آپ کو جہاں آپ کی رہائش جہاں پر ہے جی سیریہ میں جو آپ کو مسائل ہیں وہی دکانداروں کو مارکٹ کے لوگوں کو مسائل ہیں اچھا آپ نے تاجروں کو کن کن چیزوں کی تنبی کری اور کن کن چیزوں کی ترقیم کریں کہ بھائی اس طریقے کے معاملات میں مت جانا ایسے موبائل پرچیز مت کرنا کچھ آسل میں ایسو بیز بنائی ہوں گی تنبی تو نہیں کر سکتے ہاں ایسو بیز ہوتی ہیں اور اس میں جو دکاندار موبائل فون جو پرچیز کرتے ہیں وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا ایک فارم اس کا مطابق وہ کوئی دکان پر جب موبائل بیشنگ لی آتے ہیں تو وہ خواتین ہو یا حضرات یا مرد ہو تو اس پہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا این ایسی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور سی پی ایل سی سے جو ہے کچھ لوگ نومنیٹ ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون کر کے وہاں کن فرم کرتے ہیں کہ یہ موبائل کسی ڈکیٹی میں تو نہیں انوالو ہے اور وہ جب اس کے بعد اس کو پرچیس کر لیتے ہیں اور انگری ڈاؤن کے جتنے بھی تاجر ہیں ان کی آپ کی ایس اوپیس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ان کے کاروبار ریسٹرڈ ہوں انٹین بنے رہے ہوں اس قسم کی کوئی اس پہ ابھی موجودہ جو ٹاؤن چیرمن ہے انہوں نے بہت اس پہ بھی کام کیا ہے اور جب وہ ہم لوگوں سے رابطہ کیا تو ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ جو دکاندار ہیں وہ انٹین بنوائے اور ایک مارکٹ کا جو سب سے کم سالانہ ٹیکس ہے ٹریڈ لائسنس کا وہ سالانہ بارہ سو اوپے یا ہزار اوپے فیس ہے تو ہم نے کہا اس کو آپ کروا لیں جو بڑے دکاندار ہیں اس بھی صاحب سے پھر ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں تو ٹیکس نیڈ بانا چاہیے اچھا کام ہے اور اس پہ ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے اور دکانداروں کو بھی کنونس کیا ہے کہ آپ انٹین بنوائے اور جو ہے ٹیکس آپ دیں گے تو اسے پاکستان کا فائدہ ہوگا ٹیک ہے ٹیکس دینا چاہیے اچھا کوئی پروفٹ ریشو بھی بتایا ہے دکانداروں کو تاجروں کو کہ بھائی مثال کے طور پر اگر آپ چیز دس ہزار کی بیشتے ہو اور دو دن بعد اس کی کوئی بھی مجبوری ہوتی ہے وہ واپس بیشنے کے لیے آتا ہے تو اکثر میں دکاندار دیکھتا ہوں کہ وہ چار ہزار چھ ہزار سات ہزار روپے کم کر کر اسے لے رہے ہو پھر وہ آئندہ اور انگری ٹاؤن کی کسی بھی مارکٹ کو پیفرن نہیں کرتا آنی کے لیے نہیں دکانداروں کو تو یہ کرنا نہیں چاہیے اور ایسا تو شاید کوئی اکاد دکانداری ہوگا کہ دس ہزار روپے کی چیز اس نے سیل کیے اور دو دن کے بعد اگر وہ ریٹن آ جاتی ہے تو چھ ہزار پانچ ہزار نہیں کار سکتے اس میں ایک فیگر ہے ایک ہزار روپے سے لے کے دو ہزار تک آپ اس کو مائنس کریں اور آپ اس کے پیسے واپس کرنا ہے کیسے خیال آیا کہ تاجروں کے لیے خدمت کی جائے یہ تو میں پچھلے تین سال سے کام کر رہا تھا تو اس میں ہمارے غریب نواز مارکٹ کے صدر ہیں زبیر بھائی اور مومن آباد مارکٹ کے جنرل سیکرٹری شاہباز نومی تو ان لوگوں نے کہا مجھے اور بھی دوستوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ الیکشن میں اس سالیں تو پھر ہم نے اس طرح جو ہے الیکشن میں آئے اور الحمدللہ جید گئے آپ کوشش کریں گے پہلے کوئی مخابلے میں نہیں آیا ہاں پہلے بھی یہ درنے والا دور نہیں ہے لیکن یہ احترام تو محبت کے رشتہ ہے اس لیے لوگ کھڑینے ہوئے اور باقی درنے والا تو وہ ماحول بھی ہے نہیں تو انشاءاللہ پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے تاجروں کے مسائل حل کرنے کے کرنے کے لیے اور اب بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ مرکزی امام بارگاہ حیدر کررار کے آپ میرا خالے وہاں کے بھی چیرمن ہے کافی ذمہ داریاں پڑ گئیں آپ پر دو دو چیزیں تین تین چیزیں ایک ساتھ چلا رہے ہیں اصل میں مرکزی مسجد امام بارگاہ حیدر کررار رنگی پاس نمبر پہ آپ سب کو پتا ہے تو اس و مسجد کے اندر مجالس اور محلاد کے علاوہ وہاں پر ایک امنے کی سکول بنایا ہے ہمارا اکبال شاہ صاحب نے اس کو سکول بنایا ہے اور وہ چیریڈی پہ چلتا ہے بہت ٹوکن فیس ہے معمولی سی فیس ہے اور مکمل انگلیش میڈیا میں بہت اچھے علم دی جارہی ہے تو اس میں بھی ہم نے بلا تفریق اور رنگوں ناصل زبان سے بالا اتاک رہے کی کہ اس میں کوئی زبان مسلک کے قید نہیں ہے تو مطلب تمام لوگ بلا تفریق ہم نے وہاں بچوں کو جو ایڈمیشن دی ہیں اور اللہ کو شکر بہت اچھا ہے اس کو چل لائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور انگی ٹریٹ اچھا اور انگی ٹریڈر ایسوسییشن جو ہے جتنے بھی اس میں دکاندار ہیں جتنے بھی دکان کے تاجر اگرادری جتنی بھی ہے اس کے لیے کوئی فارم یا کوئی ایسی چیزیں ڈاکومنٹیشن آپ نے رکھی ہے یہ ابھی اس پہ ہماری ایک میٹنگ بھی ہونی ہے تو ایک طریقے کار اس کے یہی بنا جائے گا کہ جتنے بھی مارکیٹس ہیں اور انگی ٹون کی بڑی تقریباً سولہ مارکیٹ ہیں اور جب ابھی ہم لوگ جیت کر آیا تو تمام ذمہ داروں سے ہمارے مختلف جو چھوٹے چھوٹے مارکیٹیں ہیں اور آپ کا کر رہی ہیں تو ہم نے ابھی ڈسکس یہ کیا آپ اس میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کر کے فائنل کریں گے تمام جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان کے تجویز ملیں گے تو ایک فارم کی تجویز تو آئی ہے کہ آپ دکانداروں کو ریجسٹڈ کریں ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی کون سی مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں تو اگر اس سے اچھا ہوگا یہ ایک عمل بہتر پروسیس ہے اس کو کرنا چاہیے بلا مخابلہ نومینیٹ ان سے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی تاجر ورادری ہے اس میں پہلے آپ نے اعتماد کا ورڈ لیا ہوگا نہیں اس میں آپ دیکھیں نا جب یہ اس سے پہلے ہمارے صدر محمد عبداللہ بیٹرہ صاحب تو تین سال ہو گئے تھے وہ ان کی صدارت منصف پہ وہ فائز سے ٹھیک ہے تو سب نے یہ کہا کہ اپنا سیلیکشن نہیں ہونے چاہیے یہ الیکشن ہونا چاہیے تو تمام جو مارکیٹس ہیں اور ان کی ٹاؤن کی ہر مارکیٹ کے دو دو لوگ اس کمیٹی کے اندر شامل تھے ٹھیک ہے سب نے تجویز یہ دی کہ اس جو آپ کی کمیٹی ہے موجودہ تو اس کمیٹی مہسمہ سینئر نائف صدر تھا تو آپ اس کو ڈیزولف کریں آپ الیکشن کی طرف جائیں تو سب کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ صدر جنرل سیکیٹری اور چینرمن تین سیڈوں پہ الیکشن ہوگا آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس پہ الیکشن کمیشن منا الیکشن کمیشن کے بعد ایڈ اوک کمیٹی بنی تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا الیکشن کمیشن نے بھی اور ایڈ ایک کمیٹی نے بھی جب تک الیکشن نہیں ہوئے تو جب کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو دار سے پہتے ہیں وہ بلا مقابلہ جنگی ہے اچھا عبداللہ بٹرا صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں اپنی ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ میں بھی اورنگی کا ہی رہائشی ہوں پانچ نمبر پہ میری رہائش ہے میں بھی یہی بڑا ہوں تو میں نے کبھی بھی جب تک وہ اپنے منصف پر فائز تھے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی اورنگری ٹریڈر ایسوسییشن بھی ہے اس کے کوئی چیئرمن صاحب عبداللہ بٹرا صاحب بھی موجود ہے اور عوام میں بھی اور تاجروں میں بھی اس قسم کا اعتماد نہیں رہتا تھا آپ کے لئے تو کافی ہائی الائیڈے مطلب نمبر ون پیوریٹی آپ کو دی جاتی اس کی کوئی خاص بھی ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ابھی سے نہیں جب ہم ہمارے میں عوضہ نہیں تھا تو ہم جب سے کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ دو سو لوگوں سے پوچھیں گے تو میرے خیال ایک سو نوے لوگ جانتے ہیں اور الحمدللہ کام بھی کرتے ہیں ان کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرانی کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سے نہیں ہوتا ہے ہم اپنے اوپر والوں سے بات کرتے ہیں تو عبداللہ بٹرا صاحب جو کی ایک شعب ہے ندیم الیکٹرونس کے نام سے عبداللہ بٹرا صاحب جو ہے اس حوالے سے لوگ لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ ان کی ایک شعب ہے لیکن آپ نے جو بات کی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 50% ہے کہ انہوں نے اورنگی ٹریٹ کو جو ہے اس طرح مدارد نہیں کرایا جس طرح ہماری یہ بھی الیکشن کے بعد اورنگی ٹریٹ ایک نام ہوا ہے تو انشاءاللہ لوگ کے مسائل بھی حل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اورنگی ٹاؤن کے نام کو الحمدللہ زندہ بھی رکھا جائے اور اس نام کو پورے شہر پورے کراچی پورے پاکستان میں منوایا بھی جائے بلکل انشاءاللہ اچھا رضی میں یہ بتائیں کہ اورنگی ٹریڈر ایسوسیشن یہ بھی کئی سے ریسٹڈ ہے چیمبر آف کامرس سے کوئی اس کا تعلق ہے اورنگی جو ٹریڈ ہے وہ دو ہزار دو میں ہمارے جو ہمیں بتائے گیا فیضل حسن بھائی بھگنا مارکیٹ کی جنرل سیکیٹری بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے اور زفراللہ بھائی بنارسی مارکیٹ کے صدر ہیں بہت ٹائم سے وہ بہت اچھے انسان ہیں تو انہوں نے بتائے کہ دو ہزار دو تک یہ ریسٹرٹ تھی اور کام اس پہ چل رہا تھا لیکن بہت سلو تھا اب انشاءاللہ جو پروسیس ہے دو ہزار دو والا اسی کو آگلی پر چلیں گے ابھی آپ کی جو ٹیم ہے پوری اور ہنگی ٹریڈر ایسوسیشن یہ کتنے لوگوں پر مفتی ہیں ابھی تو سمجھ لیے کہ جو ہماری جو ذمہ داران ہیں وہ تقریباً بیس سزاز ذمہ داران ہیں ہر مارکیٹ سے ہم نے کم از کم ایک آدمی کو ذمہ داری پر رکھا ہے اور اس میں ہمارے صدر صاحب جمیلزیہ صاحب ہیں میں چیئرمن ہوں نومی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں زبیر بھائی سینئر بھائی چیئرمن ہیں عبدالقادر شیخ خانی صاحب سینئر نائب صدر ہیں پھر اسی طرح زفراللہ بھائی جو ہے وہ سرپرستہ آلہ ہیں تو ایک پوری کمیٹی ہے جو سب کے نام ابھی بھی شاید میں بھول رہا ہوں لیکن یہ ہماری پوری کمیٹی ہے ذمہ داران ہیں سب اپنے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں ہر مارکیٹ کا صدر اور جنرل سیکرٹری وہ اس میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اور انگری ٹریٹ میں ذمہ دار ہے یا صدر ہوگا یا جنرل سیکرٹری ہوگا اچھا کچھ فیوچر پلان کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کیا فیوچر پلان کیا اور انگری ٹریٹرز کے حوالے سے کہ دکانداروں کو یہ فیصلیٹی دیں گے ہم یہ دیں گے ایکس وائی زی جو بھی آپ کے لئے دیکھیں اس پر ابھی آپ کو بتا ہم نے ابھی حلف اٹھایا ہے اس میں ہمارا ابھی اجلاس ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اجلاس کے بعد آپ کو بتائیں گے زیادہ بہتر ہے اگر میں ابھی بتا دوں ابھی آپ نے اس کو انشاءاللہ اور انگری ٹاؤن کے دکانداروں کے لئے تاجروں کے لئے عوام کے لئے کچھ پلان کیے ہیں انشاءاللہ اور انگری ٹاؤن میں انشاءاللہ کوشش پوری کی جائے گی کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کم سے کم کاروبار جو ہے اور انگری ٹاؤن کے اندر آئے انشاءاللہ اس پر کام چلنا ہے انشاءاللہ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں آخری سوال میرا ایک میری ذاتی رہا ہے میں اپنی ویسی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ امام بارگا کے چیئرمن بیہ مرکری ہیدر اکرلار کے یہ ہماری جو روڈز ہیں یہ مورن کا انتظار کیوں کرتے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں گنتے رہے ہیں یہ تو ہمارے یہاں سے جو ایم این اے ایم پی ایز منتخب ہوتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے یہ آپ کے ٹاؤن چیئرمن کا کام ہے یہ آپ کے مہر کراچی کا کام ہے تو ہمارے جتنے بھی یہ ذمہ داران ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کام ہو جائے جیسے ہمارے جلوس کی آمد ہوتی ہے ویسے پوراً تیار ہو جاتا ہے اس پہ ہوتا یہ ہے اس پہ ہوتا یہ ہے کہ فنڈ درکار ہوتے ہیں وہ ٹیلی ویجن پہ بھی چلا تو ہم نے اس سے یہ ڈسکس کی کہ بھائی یہ جو روڈ ہے اس پہ آپ کو کوئی چاڑ دفعہ بن چکا ہے کاغذوں میں یعنی عملی طور پر نہیں بنایا تو ہم نے باتا کیا اور الحمدللہ یہ روڈ بناتی ہے جیسی جلوس کیا ابھی تو بہت اچھا بنائے جیسی آمد ہوتی ہے موربی تو وہ بھی صرف ایسی سمجھنے وہ پیون لگانے والا کام کیا جاتا ہے اس دفعہ بہت اچھا یہ روڈ بنایا اور بہت اورنگی ٹان میں فنڈ آیا ہے جس حساب سے اورنگی ٹان میں فنڈ آیا ہے وہ لگا نہیں ہے اگر یہ لگ جائے تو اورنگی کی ٹوٹل چار پانچ مین شہرہ ہیں مین ایک شہر ہے اورنگی اس کے ساتھ لنگ جو شہرہ ہیں اگر ان کو صحیح کر دیا جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں صحیح ہو سکتا ہے لیکن اگر فنڈ کا صحیح جگہ پہ صحیح استعمال ہو تو اورنگی ٹان کے لوگ جو ہے وہ کم سے کم ان کی سڑکیں اچھی ہو جائیں گی سیوریز کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی آتا نہیں اور آتا ہے بیس دن بعد پچیس دن کے بعد تین نین کے لیے تو وہ لیکنج کی نظر ہو جاتا ہے تو لیکنج کے لیے جب ٹاؤن ایکسین سے جب بات ہوتی ہے وارٹر بوٹ کے تو وہ کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے چیئرمن وارٹر بوٹ کو کہیں چیئرمن وارٹر بوٹ ملتے نہیں ہیں تو آپ کو پتا ہے سب لوگ کس طرح ہم لوگ بھی تو بل نہیں بڑھتے پانی نہیں الحمدللہ ہم تو بڑھتے ہیں ایک اکثریت میں لوگ ہیں بل بھرنا چاہیے بل بل بھرنا چاہیے اور اس کے بعد جب میر کراچی سے بات کریں تو وہ پانی کا مسئلہ بھی کسی کے بس میں یہ پندرہ سال سے حکومت ہے تو چاہیے تھا ان کو کہ کے فور جو منصوبہ کمپلیٹ کرتے جب کمپلیٹ کر لیتے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا حافظ نعیم صاحب کہہ کے گئے نا کہ کے فور میرے ہی آنے کے بعد انشاءاللہ کیونکہ کے تری بھی ہم نہیں لگایا تھا اب حافظ نعیم صاحب میر تو اب آ نہیں سکتے کیونکہ میر تو اب بھی کوئی دوسرا آ گیا جائے رہے تو اب وہ کیسے حل کریں گے ہاں کوشش ہیں ان کی ہیں اس پیج کراچی کے حوالے سے بہت اچھی کرتے ہیں وہ لیکن اختدارہ میں آئیں گے تو کریں گے نا یہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ کب آتے ہیں وہ اکثریت اختدار ضروری ہے اچھا ایک ذاتی سوال ہے پھر اس کی طرف اختتام کی طرف چلیں گے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں کیسے وقت نکالتے ہیں اتنی مسروفیت میرے دو بیٹے نہیں ہیں ماشاءاللہ میرے چھے بیٹے اور ایک بیٹی ہیں اچھا ماشاءاللہ وہ آپ کو دو سامنے ہاتھ ہو سامنے نکالتے ہیں ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ گھرم میں مسئلہ رہتا ہے بہت اعتراض کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو رات کو دو تین بجے کی طرف آمد ہو گی تو بہت مشکل ہوتا ہو پھر کیسے چیزوں کو مینج کریں بس مینج ہو جاتا ہے تھوڑا سا گھرم نرم گھر بہت شکریہ رضی بھائی آپ نے بھگ دیا بہت شکریہ آپ کا شکریہ اور ہمارے آنیس پاشا بھائی کا شکریہ شکلی پاشا بھائی کا شکریہ آپ پہنچ رہے ہیں آپ پہنچ رہے ہیں بہت شکریہ جزار اسلام